یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ غسل جنابت کا طریقہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ کیوں دھوئے کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجہ کیا پھر بایا ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجہ کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا زمین پر کیوں رگڑا اس لیے کوئی زمانے میں سابن اس طرح آویلیبل نہیں ہوتا تھا تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی تو اگر آج آپ کے پاس سابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو کہ ہمارے واشروع میں تو ٹائز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا تین بار سر پر پانی ڈالا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا یعنی پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھوڑ ڈالا پھر پورے جسم پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤنڈ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ باقی وضوع آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں دھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضوع کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں کیوں؟ اس لئے کے سارے دھوڑ جو لیا جاتا ہے حضرت عشر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضوع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسہ نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضوع میں سر کے مسہ کو ترک کرنا امام ابودعود فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا مسہ بھی کرے؟ جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے ناپاک ہے جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا بھی مسہ کرے؟ آپ نے فرمایا وہ مسہ کس لئے کرے؟ جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتے ہیں تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان تدبیر کرے اب آپ کو مسئلہ نہانے کی ضرورت ہے آواز شروع میں گئے ہیں کہ اسے کہیں مسافر ہیں وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں کہ میں تو آج گسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگ گئی نہیں ہے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے دو ہاتھوں سے ڈال کے غسل کر لیتے غسل پردے میں کرنا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبدہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ